چھپتی ہیں اور ہماری روز مرہ زندگی پر پہچیدہ عالمی نظریے لگو کیے جاتے ہیں صارف کا یہ رویہ اور محرک شناخت کرنے کے لیے وہ نیکسٹ اور سنزبری جیسی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں آپ جو کچھ بھی پہنتے ہیں وہ کسی اور چیز کی علامت ہوتا ہے یہ محض وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ اگر آپ نے پھٹی ہوئی کونیوں والی والا بغیر کلر پرانا سویٹر پہن رکھا ہے یا آپ ہارڈ ویئر کی دکان سے جوتے خریدتے ہیں تو وہ بھی آپ ایک سٹائل منتخب کر رہے ہیں فیشن سے بچ کر آپ نکل نہیں سکتے ایک ہی راستہ ہے اگر آپ خرچ برداشت کر سکیں تو آپ نے لیے مختلف چیزوں کا انتخاب کریں فوربیز بیل فوربیز بیل کہتی ہے میں ایک ہی مخصوص انداز کو نہ پسند کرتی ہوں ایک دن میں قریبین کے سالانہ میلے کی ملکہ ہو سکتی ہوں تو اگلے دن میں ایک محقق یا کاروباری خاتون یا ایک عام خاتون انسان ہو سکتی ہوں اوپردی کی تو تصاویر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے عالمی وبا سے پہلے وہ ہر سال ٹرینیڈارٹ کے سالانہ میلے میں جاتی تھی کبریہ ہتھیار ہیں آپ کو انہیں جسم کی نمائش کے لیے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ چھپانے کے لیے انسان ان کا سالانہ میلے کے لیے رال پر ماند کا تیار کردہ مخصوص لباس اور وہ یومہ بینڈ کا حصہ تھی تمام البسات ہماری وبستگیوں کا اظہار ہیں یہ ناغذیر طور پر ہماری نسلوں کا پتہ دیتے ہیں ماضی میں یہ موڈز ورسز راکرز تھے یہ پھر پنک ہوئے یا ممکنہ طور پر گوت فور بیز بیل ہماری چند گہری فرقہ ورانہ درجہ بنیوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں 2016 میں ایک مشہور فیشن ایڈیٹر آئے اور کہا کہ اگر میں سیاہ فارم مادل کی تصویر بیرونی صفحے پر لگاتا ہوں تو یہ بکے گا نہیں میں یہ بات غلط ثابت کرنا چاہتی تھی یہ شاید نفسیاتی تباہی کا بیث بن رہا تھا انہوں نے حقیقی مجلے مارکیٹ ریسرچ میں ایک مضمون شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ سیاہ فارم مادل کی تصویر سے سیاہ راستہ ایک پرفیوم کی خریداری کے لیے سیاہ فارم لوگ زیادہ قیمت خرچ کرنے کو تیار تھے سیاہ اور گندمی رنگت والے افراد کی قوت خرید حیران کن حد تک مضبوط ہے ہم ان کی نمائندگی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں لیکن سیاہ فارم فیشن مادلز نیز وطن اب بھی کم نمائندگی رکھتی ہیں لیکن ہمارے ملووسات ہمارے اپنے بارے میں احساسات کو بھی متاثر کرتے ہیں وہ آپ کی کیفیت خوشگوار بنا سکتے ہیں یا بالکل اس کے برعکس کر سکتے ہیں فوربیس بیل ایک تجربے کا حوالہ پیش کرتی ہیں جس میں لوگوں کو سپرمین والی ٹی شرٹ سپرمین والی ٹی شرٹ پہننے کو دی گئی تھی انہوں نے ایسے پابند گروہ کی نسبت خود کو زیادہ مضبوط سمجھا جنہیں سپرمین کٹ فرام نہیں کی گئی تھی وہ اس نتیجے کو پرین قیاس کہتی ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں کی وبستگیاں زیادہ تر ثقافت کی پیدا کردہ ہوتی ہیں لیب والا سفید لباس پہنندر اصل آپ کو زیادہ سائنٹیفک بناتا ہے ایک رسمی لباس آپ کو اسکری منصوبہ سازکار کا روپ دیتا ہے لیکن خالص جسمانی سکون بھی ان کی ایک بنیادی ترین ترجی ہے اگر آپ ایسے کپڑے پینیں جو جسمانی ساخت کے مطابق نہیں تو وہ تکلیف کا بیس بنتے ہیں وہ پینیں جو آپ کے جسم پر موجودہ لمحے مناسب بیٹھتا ہے جب میری ان سے بات ہوئی تب انہوں نے کھلی سفید شرٹ اور نیچے ٹراؤزر پین رکھا تھا وہ کہتی ہیں آرام دا لباس آپ کو بہتر کام کاج کی آزادی دیتا ہے آپ کو غیر مناسب لباس سے اپنی توجہ منتشر نہیں ہونے دینی چاہیے سہولت شہور کے حصول میں معامل ثابت ہوتی ہے شہرہ آفاق امریکی گلوکار ایلیس پریسلے کے جمپ سوٹ کا ان کے شہور پر کسی حد تک اثر تھا یہ معلوم نہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ لباس کا ایک ٹکڑا ہی تھا جس پر ایلیس کے تمام نکالوں نے ساری توجہ مرکوز رکھی یہ بھی سچ ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ انجینئر کے پتوں کے بعد تیار کیے گئے مزاہکہ خیز ترین ملبوسات میں سے ایک تھا اسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی لباس ایسا نہیں جیسے جسے اعتبار بخشنے والا کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو چاہے کسی دوسرے کی نظر میں وہ کیسا ہی بیدہ کیوں نہ ہو اور اس معاملے میں فوربز بیل کی بھی ایسی ہی رائے ہیں کینگ آف راک کے کردار میں خود کو پیش کرنے کے لیے ایلیس نے بے ڈنگے اور ہورڈ ملبوسات استعمال کیے لباس کے استعمال صرف انکار کو اپنے کردار میں ڈلنے کے لیے تعاون فرام کرتے ہیں یہ نمائے ہونے کے لیے ایک طریقے سے آگے کی بات ہے یہ اس لباس وبستہ خصوصیات کو عملی شکل میں پیش کرنے کا اسلوب ہے کوئی بھی اس جمپ سوٹ کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ وہ خطرے سے خالی ہے لوگوں کو گلے لگے گا وہ بولڈ بے باک اور سنسنی خیز ہیں جو ڈیزائنز بیلو کے نیپولین اہد سے متاثر ہونے کے لیے این مطابق ہے کپڑوں کی ہر علماری ایک مقصوص معاشرہ ہے جو اپنی ثقافت رکھتی ہے اور یہ ناسٹیلجیا کو مضبوط محفوظ رکھنے کی جگہ ہے وہ تمام پرانے پرچاجات جنہیں آپ پھنگنے کی کا حصلہ نہیں رکھتے اٹھارہ سالہ شکیلہ کی جسمانی ساخت کے مطابق فوربس بیل کے پاس کسیر تداد میں پارٹی ڈریس ہیں میں انہیں خود سے جدا نہیں کر سکتی یہ وہ ہیں جو میں ہوا کرتی تھی آپ کے کپڑے میموری باکس کی طرح ہیں وہ آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں اپنی کپڑوں کی علماری میں جانکتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اگلے چند ہزار برسوں میں دوبارہ کھولی گئی کھولی گئی تو اس بات کا کوئی امکان ہے کہ شاید مجھے غلطی سے کوئی پال سمیت سمجھ لیا جائے میں شاید ایک لیبل کو حض سے زیادہ پسند کرنے کی گنائگار ہوں پلیز سبسکرائب می چینل تینک یو فار مور ریلیٹیو ویڈیوز اور ہائیڈ ان دس پیج سو تینک یو مگر کیا بات محض اتنی سی ہے کہ ہم بہت زیادہ کپڑے خرید رہی ہیں کپڑوں نے کموں بیش یقینی طور پر نہ صرف انسانوں کو بلکہ پورے قرآن آرز کو کسی حد تک گرم بنانے اور یوں انسانوں کے رہنے کے لیے زیادہ تکلیف دا بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے کچھرے کی پیدا وار اور پانی کی کسیر کسیر استعمال سے قطع نظر اب دنیا میں دس فیصد کاربن کاربن کے اخراج کی زیمہ دار کپڑا ساز کی سنت ہے 2020 میں اندازے کے مطابق ایک سو ارب نئے لیباس تیار کیے گئے تھے ہم ان کی بہتات میں ڈوبنے کے خطرے سے دو چار ہیں اپنے ہی کپڑوں کی سختی کے ہاتھوں میرے جانے والے افراد میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ کپڑے ہیں وہ ہیں ہلسا ہلسا ان کے پاس فرش سے لے کر گودام تک چھت تک اور وہ کافی انچی چھت ہے کپڑوں کے ہزاروں جوڑوں کے ڈیر لگے ہیں ٹوپیوں کی بڑی تعداد شوز جوتے ٹائیاں ڈینر جیکٹس واسکٹس رکس کے مخصوص لباس ہر طرح کی پوشا کے مردانہ اور زنانہ دونوں اگرچہ ان کے پاس اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ وہ تھیٹر اور فلمی فلم والوں کو لباس بیجتی ہیں جب وہ کسی ائرپورٹ پر اترتی ہیں تو وہ انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ کنویئر بیلٹ پر مردوں کے درجنوں یا اس سے بھی زائد مختصر ٹروزر لگے ہوتے ہیں اپنے سامان کے ساتھ مزید اضافی سامان لے جانے کے لیے انہیں واجبی سے رقم ادا کرنا پڑتی ہے جیسا کہ وہ بہت جامعہ انداز میں ساری بات کہہ ڈالتی ہیں میرے پاس بہت سارا گند بلا جمع ہے شاید اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ وہ افسانوں کردار جیک ریچرڈ کی طرح بننے کے خواب دیکھتی ہیں جن کے پاس صرف وہی کپڑے ہیں جو بدن پر پہن رکھے ہوں اور جب وہ کسی دوسرے کے لیے خون میں رنگے جائیں تو اتار کے پھینک دیتی ہیں اور اپنی جیب میں محض دانت ساف کرنے والا ایک برش رکھتی ہیں گلوبل وارمنگ کے نئے حد میں یہ ناگزی رہے مقتصر لیباس روز مرہ کا معمول بننے جا رہا ہے چاہے آپ برہنگی کے علمدار نہ ہوں لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ سب کچھ اتار پھینکنے میں بالخصوص گرمیوں کے بے لیباس اور تراکی میں ایک آزادی کا احساس ہے یہاں تک کہ ایسے پیش آور افراد جن کا ذریعہ معاش ہی کپڑے ہیں وہ بھی دوبارہ بے لیباس ہونے کی شاید خواہش رکھتے ہیں چاہے مقتصر وقت کے لیے ہی سہی شاید دلی طور پر ہم سب میلین برسوں پہلے کے سنیرے دور میں لوٹ جانا چاہتے ہوں جب ہمیں اس بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا پڑتا تھا کہ ہم نے کیا پینا ہوا ہے پریشان مت ہوں خوش رہیں آج بھی ایک بہترین مشورہ ہے